کوئیٹا پریس ٹلب میں وائس پور میسنگ پرسنز کے عددران کے ہمراہ لاپتہ استاد واحد کمبر کی بیٹی محلب بلوچ نے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انیس سو ستر سے میرے والد ایک سیاسی کارکن اور رہنما کی حیثیت سے بلوچ قوم کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں اور بلوچستان کی سیاست اور بلوچستان کے سیاسی اکابرین کی اسلام آباد کے حکمرانوں کے ساتھ تعلقات میں کئی نشیب و فراز کے باوجود میرے والد کی اپنی قوم سے وفاداری محبت اور ان کے جائز مفادات کے دفاع کے لیے ان کے عظم اور استعقام میں کوئی کمی نہیں آئی انہوں نے مزید کہا کہ 14 مارچ 2007 کو پاکستان کے خفیہ اداروں کے ہلکاروں نے پولیس کی مدد سے ان کے دوستوں کے حمرہ گرفتار کر کے نو مہینے تک جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا اتنے عرصے ٹورچر سیلز میں رکھنے کے بعد ریاستی حکام نے ان پر دہشتگردی کے بارہ کیسز لگا کر ان کو پولیس کے کریمنل انویسٹگیشن ڈپارٹمنٹ سی آئی ڈی کے حوالے کیا اور یوں وہ منظر عام پر آئے اور پاکستانی عدالتوں میں ان پر باقاعدہ مقدمات چلائے گئے میرے والد کو 2011 میں کوٹ نے ان جوتے اور بے بنیاد مقدمات سے باعثت بری کر دیا اس کے باوجود ریاستی داروں نے ان کی سیاسی نظریات کی بنیاد پر ان کے گرد گیرہ تنگ کیے رکھا انیس جولائی 2024 کو میرے والد واحد کمبر خریداری کے لیے گھر سے باہر نکلے وہ اپنے گھر سے قریبی دکان سے خریداری کر رہے تھے ایرانی سفید رنگ کی گاڑی میں چار آدمی آئے اور میرے والد کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹانے کی کوشش کی احمد کی اور قریبی دکانداروں نے بھی مداخلت کی کوشش کی لیکن انہیں بھی دمکی امیز روئیوں کے ذریعے دور رکھا گیا اور میرے والد کو اگوا کر کے لے گئے چونکہ وہ کرمان میں ایک اجنبی تھے اسی لیے بھی مقامی لوگ جو اس واقعے کے چشمدید گواں ہیں جبری گمشدگی انسانیت کے خلاف ایک ایسا جرم ہے جسے کسی بھی طرح جائز قرار نہیں دیا جا سکتا ایسے میں یہ ملکی سالمیت کا معاملہ نہیں رہتا بلکہ ایک اندے انتقام کی شکل اختیار کرتا ہے اجتماعی تزا بنتا ہے جس نے بلوچستان کے ہر گھر کو تاریکی میں دقیل رکھا ہے شاید انہیں کمزور کرنے کے لیے ان کی فیملی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے انہوں نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خاندان ان کی جبری گمشدگیوں پر ہرگز خاموش نہیں رہے گا اور وہ تباہ ذرہ استعمال کرے گا جن سے ان کی واضحابی اور رہائی کا امکان ہو وش نیوز کوئیٹا بلوچستان